اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانے والے اعمال یا رمضان سے متعلق جو بھی اعمال ہو سکتے ہیں جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہم اس میں سن رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ یہ بات سمجھیں گے اور سنیں گے کہ رمضان اور مبارک کا مہینہ یہ نیکی میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے خیر میں مسابقہ کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا آپ اگزیم میں محنت کرتے ہو تاکہ آپ اپنے دوسرے بھائیوں سے آگے بڑھ سکو آپ اچھے نمبرات لا سکو تو اس طرح سے رمضان اور مبارک کا مہینہ ب یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے اور آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ نیک اعمال میں آگے بڑھو اللہ تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور وہ آدمی جو سختی میں بھی اور فراخی میں بھی یعنی جب ہو اور جب نہ ہو تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اپنے غصے کو پی جاتا ہو اور لوگوں کو درگزر کرتا ہو معاف کرتا ہو تو اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہے نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے لہذا یہ مہینہ ہے مسابقے کا آگے بڑھنے کا آپ بھی آگے بڑھئے آپ بھی زیادہ سے زیادہ کو کوشش کیجئے آپ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجئے کثرت سے ذکر کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کیجئے ہاں اور اس میں جو ہے دیکھیں کیسا ہے نا کسی بھی چیز کو معمولی مت سمجھے آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو یہ چھوٹی چیزیں یہ نہیں کروں گا یہ بعد میں کرلوں گا نہیں آپ کسی بھی چیز کو معمولی مت سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھو حقیر نہ سمجھو گرچہ اپنے بھائی سے خوش ہو کر کے ملنا کیوں نہ ہو حس کے ہی ملنا کیوں نہ ہو تو آپ اپنے بھائیوں سے حس کر کے بھی ملیں گے یہ بھی صدقہ ہے اس پر بھی عجر ملے گا تو ہر وہ کام جو نیکی کا انسان کر سکتا ہے وہ کریں جیسے کہ اس آیت میں اللہ رب العالم نے کہا جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سنیے کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے کی قدرت رکھتا تھا یہ سمجھ ہی یہ بات ایک آدمی ہے جو اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہے جو آدمی ہے اس کو مار سکتا ہے اس کو توڑ سکتا ہے اس کو اپنی جوب سے نکال سکتا ہے غصے میں غصے کی وجہ سے اور اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو غصہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اب سامنے والا ایک پہلوان ہے بہت اچھا کھ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لہذا اس کا تو چھوڑ دیجئے لیکن وہ آدمی جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا یہاں تک کہ اسے اللہ رب العالمین اختیار دے دے گا کہ وہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہیں چل لے یعنی اس کے غصے کو پی جانے کا اتنا بڑا بدلہ اللہ رب العالمین اسے دے گا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کہ اس مہینے میں ہم اپنے غصے سے دور رہے بچ جائے اپنے نفس کی تربیت غصے پر بھی کریں کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کرنا کیسے سیکھیں ہم اپنے آپ کو کیسے قابوں میں رکھے بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے اسی طرح لوگوں کو معاف کرنے کی عادت دالیے کیوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود سورہ شورا میں فرمایا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ جو معاف کر دیں اور اصلاح کر ل تو اس کا عجر اللہ کے دن میں ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کوشش یہ کریں زیادہ سے زیادہ کہ ہم لوگوں کو معاف کریں کوئی بھی کتنے بھی برا ہو گیا جو ہو گیا ہو گیا یا ماضی میں جن لوگوں کو ہم نے ابھی تک معاف نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ کسی برے سلوک کی وجہ سے تو اب اسے معاف کریں کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی یاد رکھئے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ عل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور کسی کو معاف کر دینے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی اگر آپ کسی کو معاف کریں گے تو آپ کی عزت بڑھے گی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے توازو ان کے ساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں اپنے اخلاق کو صدھاریں اس مہینے میں اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں اور محسن بنیں احسان کرنے والے بنیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ہر چیز میں احسان کا درجہ ہم اختیار کریں اور اپنی طرف سے یہ مکمل کوشش کریں کہ اپنی جانب سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو پریشان نہ کریں تو یاد رکھی اگر ہم اس طرح کے عامال انجام دیں گے تو انشاءاللہ یہ مہینہ اس سال کا ہمارا رمضان میرے اور آپ کے لیے خیر و برکتوں والا رمضان ہوگا کیونکہ اس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ساری اچھی صفات جو ہے وہ اختیار کرنے کی بری صفات سے مجھے اور آپ کو دور رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے ناظرین آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جس طرح سے رمضان گزار رہے ہیں کوشش کریں کہ ہر اگلا دن اس سے بہتر ہو اس سے اچھا ہو اپنا محاسبہ کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دیں آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں